اسلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے جی ہم سعودیہ کے جدہ ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور اب ہم ابھی جہاز ابھی لینڈ ہوا ہے تو ابھی ہم ائرپورٹ کے اندر جا رہے ہیں وہاں سے پھر ہم لوگوں کو اگلی فلائٹ لینی ہے پاکستان کے لیے پاکستان اسلامباد ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے مگلی فلائٹ لیں گے اس کے لیے ہمیں چار گھنٹے یہاں پر ابھی ویٹنگ ٹائم ہے ہمارا اور اس کے بعد ہم اسلامباد کے لیے فلائٹ کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جدہ ائرپورٹ کیسا ہے کیونکہ میں خود پرس ٹائم یہاں پر آئی ہوں جدہ ائرپورٹ پر پہلے میں کبھی نہیں آئی کیونکہ پہلے ہمیشہ ہم لوگ قطر یا ایمریٹس یا پھر اتحاد ائر لائن ہم لیتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیں دیکھیں اس ائرپورٹ میں کیا کچھ ہے اور جائے کریں میرے ساتھ رہیں جائے کریں میرے ساتھ رہیں دیکھیں یہ نبیل آل گیر سے انگریزی بھی لکی بھی نہیں ہوں نہیں سکی اندھے نبیل 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 موسیقی جدہ ائرپورٹ پر ہم نے سنا تھا کہ ال بیٹ کا یہاں پر بہت ہی اچھا چکن فرائی سینڈویجز اور برگر وغیر ملتے ہیں اور یہ بہت ہی مشہور ہے تو کافی ممالک میں اس کی برانچز ہیں تو ہم نے یہاں دیکھا تو اس میں بھی تھا ائرپورٹ پر بھی تھا تو ہم نے کہا چھو ہم یہ لیتے ہیں میرے بیٹے نے نیگٹس لیے میں نے برگر لیا ہے اور اب ہم لوگ یہاں پر ڈینر کر رہے ہیں شاید ڈینر کا ہی ٹین تھا جی بلکل تو چلیں اب بہت کچھ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کچھ ہے ائرپورٹ بہت بڑا ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن وائی فائی کی سہولت نہیں تھی اس لیے میں وہاں پر اپنا ویلوگ زیادہ نہیں بنا سکی اور اس کے بعد جب یہاں سے میں اسلام بار پہنچی تو وہاں پر میرا فون بھی ڈیڈ ہو گیا کیونکہ مجھے یہاں پر کوئی چارچنگ کی جگہ نہیں ملی اور نہ ہی یہاں پر مجھے وائی فائی ملا تو میں یہی پر آپ لوگوں سے اللہ حافظ کہتی ہوں کیونکہ این کا مجھے اجازت دیں میری اگلی ویڈیو تاک اللہ حافظ مجھے اور ما حافظ موسیقی 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 ایرے دوات کی تینڈو اور سیکرانان جییہو fraون جیگران، جیمارہ پایر دیگران جی مراقل رونا ب Pastil موسیقی موسیقی موسیقی